بسم اللہ الرحمن 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 خان کی بات کر رہا ہوں ڈی خان میں ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہ سوفیان بھئی برتی سٹاپ ہو گئی میں تو ادھر آئے ہوں لیکن برتی ہی نہیں کیا وجہ ہو سکتی میں نے کہا یار دیکھیں برتی ہے برتی عید کی بات شروع ہو جائے گی ٹھیکی نا ادھر ڈی خان میں یہ سلسلہ چل رہی کہ آپ کو فارم مل جاتے ہیں ٹھیکی نا چھوٹا سا شیٹ آپ کو مل جاتے ہیں اس میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس تاریخ مطلب میڈیکل کا ٹیسٹ ہوگا نرزنگ کا ٹی کہہ رہا ہے کہ مطلب برتی سٹاپ ہو گئی تو برتی فیضا سٹاپ نہیں ہوئی برتی چلے گی جتنا ان کے ڈیٹ انہوں نے دیا تھا تو اس ڈیٹ تک تو برتی لازمی چلے گی بس آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے رمضان ہے فلا ٹھیکی نا رمضان کو گزرنے دے ٹھیک ہے نا اور عید کو بھی آرام سے گزرنے دے جس طرح انہوں نے مطلب عید منانے ہوتے اسی طرح آپ لوگ نے بھی منانے ہوتے مطلب جس طرح آپ نے عید کیلئے گ گھر جانا ہوتے اس طرح مطلب ان لوگ نے بھی جانا ہوتے لیکن اسی طرح پر پورا سٹاف تو گھر نہیں جاتا جن کو چھوٹیاں مل جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جن کو چھوٹیاں نہیں ملتے وہ نہیں جاتے ٹھیک ہے نا تو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں بھی چھوٹیاں نہیں ملتی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب چھوٹیاں مطلب ہو گئی ہیں جس کے وجہ سے مطلب تھوڑا سا دات دن پندر دن تک یہ سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد انشاء اللہ سلسل سٹارٹ پھر ہو جائے گا برتی کا تو اس کے بعد آپ فرد اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور مطلب وہاں پر آپ جائیں رجسٹریشن وغیرہ کریں انلائن بھی آپ کے پاس رجسٹریشن کے سہولت ہے جو بھی مطلب آپ کی لحچہ رکھتے ہیں لیکن جو سوچ دے رہے ہیں وہ انلائن رجسٹریشن نہ کریں تو بہتر آئے گا ڈائریک وہاں پر جائیں ڈائریک وہاں پر اپلائی کریں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چھوٹی سی خبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے تھی جو لڑکے ب مار بار مطلب کمنٹ کر رہے تھے کہ سفیان بھائی برتی سٹاب ہوگی کیا ہوگی ہے تو کچھ نہیں ہوا خواہ محفت کو نہ ٹینشن میں نہ ڈالیں رفضان کے روزے اچھی طریقے سے رکھ لیں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے لئے بھی دعا کریں ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں ٹھیک ہے نا بھرپور ان کی خدمت کریں یہی مہینہ ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کے پاس چائز ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہر چیز ڈبر ہو جاتی ہے تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو بار بار یہ بات کہنا مناسب میرے لئے نہیں ہے لیکن پھر وہی بات کروں گا والدین کے خدمت کریں انشاءاللہ کبھی بھی زندگی کی کسی بھی میدان میں آپ نہ ہی آ رہیں گے ٹھیک ہے نا تھانکیوز سو مچ